اچھا ایک تھوڑا سا ظاہر ہے اس پہ جو ساری سینیریو میں محول بنا وہ یہ بھی سوابی میں ظاہر ہے آپ کا کیپی میں آپ نے جلسہ کر لیا تو ظاہر ہے اس کو آپ مینج بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے مسئلہ جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں جی ہم وفاقی دارہ لکومت آئیں گے قیادت انگیج نہیں کر پا رہی لوگوں کو پارٹی کے قائدین جو ہیں کچھ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی حدتہ کی ہمیں ان کے بیانات نظر آتے ہیں ورک فرام ہوم کر رہے ہیں سو یہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں کنفیوزن کیوں ہے اسد کیسے صاحب لیکن مجھے بتائے کہاں وقت پر مجھے بتاؤں وہ کون سا کامے جو ہم کرے جیلوں میں ہم جا رہے ہیں احتجاج میں ہم ہیں روڈوں پہ ہیں کیا اور مطلب لیول کیا ہے اور مجھے بتائے ایک پولٹیکل پارٹی بتائے کہ تین سال مسلسل جدیت کرے روڈوں پہ جیلوں میں جائے مار کائے خرچے کرے ہم نے تو سب کچھ کر دیا تو اب آپشنز کیا آپ ایسے سوچ رہے ہیں دھرنا مارچ احتجاج ایسی طریقے سے جل سے ہوں گے بلکل ہمارا احتجاج بھی جائے نہیں رہے گا ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا تمام دیگر جو اپوزیشن پارٹی اس کو بھی انگیج کریں گے آپ بہت زل دیکھیں گے ہمیں ایک بہت بڑا الائنس بنانے جا رہے ہیں اور اس کی ذریعی جو ہے نا اس حکومت کو چلتا کریں گے انشاءاللہ اور قانونی طور پر اطالت ہو بھی بھی آلات کیسز کا مقابلہ کریں گے امران خان کلاب جتنی کیسز بنائے گئے ہیں اس کیسز کیسز میں کوئی کنجاج نہیں ہے انشاءاللہ امران خان میں جو امید ہے ہم یہ اس کو لمبا رکھ نہیں رکھتے آپ نے الائنس کی بات کی ہے کون کون سی پارٹیاں آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو سکتی ہیں مولانا صاحب کی بیچ میں ہمیں یہ بات سنائی دی کہ وہ انگیج ہونا چاہی ہے تحریکین صاحب یہ خواہش ویسے کس کی تھی ہے میں بعد میں پوچھوں گی لیکن کون سی پارٹیاں ہیں جن کی طرف آپ امید کر رہے ہیں جن کے ساتھ آبا کے بڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں جو دیئے کے ساتھ ہمارے عذابتے ہو گئے ہیں ہم جو اسلامی کو بھی رابطے کر رہے ہیں اور مولانا کے ساتھ بھی ہیں بلکہ جیلیہ کے ساتھ ہمارے عذابتے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نومبر کے ان تک ہم ایک نکتے پہ پہنچ جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ اس قوم کیلئے ایک خوشی کی امید ہوگی ایک خوشی کی کہ ہم اس کرائیسس سے اس ملک کو نجات دلائیں گے اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی پیسرے جو نے ملک کی عوام کرے پاکستان کی عوام کرے پاکستان کی عوام کو رسپیکٹ دی جائے جو اس کی نمائند جو منتخب نمائندی صحیح معنومت نمائندی ہیں وہ نمائندی پارلیمنٹ میں بیٹھے پارلیمنٹ تمام طاقت کا سرچشمہ ہو آئین والے دستی ہو قانون کی ہو قبرانی ہو اگر یہ آزاز ہو اصر کیسے صاحب آپ نے ابھی کہا کہ حکومت جو ہوتی ہے حکومت میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ لاعلم ہوتے ہیں بے خبر ہوتے ہیں اس سے کیا مطلب لیا جائے کیا بہائنڈ دور بیک دور کوئی باتچیت چل رہی ہے بیچ میں خبریں بھی آتی ہیں کچھ آفر ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کریں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آگی پیچھ اس کی خوشامدی بیٹھے ہوتے ہیں تعریفیں کرتے رہتے ہیں کوئی اس کو نہ کہتے ہو خبر جو عوام کی صحیح وہ پہنچاتے نہیں ہیں وہ غلط فیمی کی شکار ہوتے ہیں وہ سمجھتے کہ ہم سب کچھ ہیں اور پھر پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کی نہیں ہے